بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے پاس ایکسرسائز 1.3 کے ایکویشنز کو سالف کرنے کا آخری ٹائپ بچا ہے چار ٹائپ سامنوگ آلریڈی کر چکے ہیں جس میں سے آپ ایکسرسائز 1.3 کے ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر ایکویشنز کر سکیں گے درمیان میں کوئی بھی ایکویشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو پیج پہ کر آکے سینٹ کر دوں گا آج ہمارے پاس ایکویشنز آف لاسٹ ٹائپ ہے ای ٹائپ اس میں آپ کے پاس ایکویشن یا آپ آلریڈی نائنٹ کلاس میں کر چکے ہیں ایکس پلس اے انٹو ایکس پلس بی انٹو ایکس پلس سی انٹو ایکس پلس دی پلس ایس ایکوال ٹو زیرو اس کے اندر ایکس جو ہے وہ ویریابل ہے اور ای بی سی ڈی اور ای جو ہے وہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہوں گے تو اس طرح کے ایکویشن آپ نائنٹ کلاس میں کر چکے ہیں یہاں پر ان کو دیکھتے ہیں اس کے دو قویشنز ہوں گے ایکسرسائز 1.3 کے اندر قویشن نمبر 15 اور قویشن نمبر 16 15 تھوڑا ٹیکنیکل ہے 16 آسانی سے ہو جائے گا وہ آپ خود کر سکتے ہیں اس میں جو آرینجمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے صرف آپ نے قویشن کرنا ہے جبکہ قویشن نمبر 15 میں پہلے آپ نے آرینج کرنا ہے یہ جو چار فیکٹرز چار فیکٹرز اس نے ساتھ میں دیئے ہیں پہلے آپ نے ان فیکٹرز کی صحیح طریقے سے آرینجمنٹ کرنی ہے جب تک آپ ان کی صحیح آرینجمنٹ نہیں کریں گے تو قویشن سالو نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ان چار فیکٹرز کی صحیح آرینجمنٹ کیسے ہوگی تو ایکس کے ساتھ جو ویلیو لکھی ہے 1,2,3,4 یا پھر کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر A,B,C,D تو آپ نے ان میں سے دو دو اٹھانے ہے اور ان کو ایڈ کر کے دوسرے دو کے برابر رکھنا ہے جیسے ہی برابر آئیں گے تو آپ نے بریکٹس کی ترطیب وہی رکھنی ہے یہاں پر میں یہ کرا رہا ہوں آپ دیکھیں دیکھیں اس کے ساتھ ہے 1 اور اس کے ساتھ ہے 2 اگر میں 1 پلس 2 کر لو اور اس کو ان دونوں کے برابر یعنی 3 پلس 4 کے برابر رکھ لو تو یہ میرے پاس ایکور نہیں ہے کیونکہ 1 پلس 2 is equal to 3 ہے and یہ میرے پاس آ جائے گا 7 3 اور 7 اپس میں equal نہیں ہوتے ہیں یہ 1 اور یہ 2 جب میں نے aid کیا اور یہ 3 اور 4 aid کیا تو یہ اپس میں equal نہیں ہے اب میں ان کو تھوڑا change کر دیتا ہوں اس 1 کو میں aid کر دیتا ہوں اس 3 کے ساتھ 1 پلس 3 equals 2 اس 2 کو aid کر دیتا ہوں اس 4 کے ساتھ 2 پلس 4 یہ equal نہیں ہے کیونکہ یہ 4 آ رہا ہے اور یہ 6 آ رہا ہے تو چونکہ 4 6 کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے یہ arrangement بھی کیا ہوگی غلط تصور کی جائے گی اگلا میرے پاس ہے اگر میں 1 کو aid کر دو 4 کے ساتھ 1 پلس 4 اور اس 2 کو aid کر دو 3 کے ساتھ تو 2 پلس 3 یہ arrangement ہو جیے صحیح لگ رہے ہیں کیونکہ دونوں سائیڈوں سے برابر آ رہی ہے 1 پلس 4 5 2 پلس 3 5 اب میں solution میں اسی ترتیب کو ساتھ لے کے چلوں گا یعنی میں جو bracket سے 4 وہ میں اس ترتیب سے لکھوں گا کہ پہلے جس میں 1 پلس ہو رہا ہے اور 4 یہ والے رکھوں گا پھر آخر میں یہ 2 arrangement یہ آ جائے گی x پلس 1 into x پلس 4 1 اور 4 رکھا پھر x پلس 2 into x پلس 3 اور یہ جو minus 8 ہے اس کو as it is لکھ دیا یہ آ جائے گا اب آپ دو دو bracket کو multiply کر دیں ان دونوں کو اور ان دونوں کو multiply کر دیں x multiply by x x square plus x multiply by 4 4x plus 1 multiply by x x اور plus 4 1 is a 4 یہ ان دو brackets کو multiply کرنے سے آیا اور اب ان کو بھی آپ multiply کر لیں تو x square plus 3x plus 2x plus 2 3 is a 6 minus 8 is equal to 0 یہ ان دونوں brackets کو simplify کریں simplify کر دیں سے مطلب یہ دونوں آپ جمع کر دیں تو x square plus 5x plus 4 یہاں پر x square plus 5x plus 6 minus 8 is equal to 0 یہ جو arrangement ہم لوگوں نے کی تھی وہ اسی لئے کی تھی تاکہ یہ جو آگے آنے والے دو brackets ہمارے پاس آج ہیں ان میں یہ چیزیں same آج x square plus 5x x square plus 5x اگر ان کو آپ وہاں پر arrange نہ کرتے تو یہ چیزیں آپ کے پاس same نہیں آتی اب جب یہ same آگئے تو سبٹیوشن کر دیں اور یہ جو سیم آنے والی چیزیں ان کی جگہ پر y کو replace کر دیں تو آپ لکھیں گے collect y is equal to x square plus 5x اس کو بے شک آپ equation number 2 نام دیں equation number 2 میں آپ کیا کریں y x square plus 5x کی جگہ پر y کو replace کر دیں تاکہ آپ کے پاس equation بن جائے دیکھ آگئے اب آپ سکتے ہیں ان کو ہم لوگ equation number 2 میں جہاں پر x square plus 5x سے اس کی جگہ پر y substitute کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا equation number 2 becomes y plus 4 اس کی جگہ پر y replace کیا plus 4 اس کی جگہ پر y replace کریں گے plus 6 minus 8 is equal to 0 ان دونوں brackets کو multiply کر دیں y multiply by y y square plus y multiply by 6 6y اور 4 multiply by y بن jائے 4y اور 4 multiply by 6 بن jائے 24 minus 8 is equal to 0 اور y square plus 4 اور 6 کو 8 کریں گے تو 10y 24 میں 8 minus کریں گے minus 16 is equal 0 اب آپ کے پاس 10y یہ آپ کے پاس quadratic equation ہے quadratic equation میں quadratic formula سے factorization چھے جس سے bhoove کریں y کی value آپ کے پاس آجائے گی اور y کی value آنے کے بعد y کی original value put کر دیں گے تو آپ کے پاس x value آجائے تو factorization سے میں کرتا ہوں یہ میرے پاس y square plus 8y اور کیا ہے تو یہ جائے گا y square plus 8y plus 2y plus 16 is equal to 0 8 اور 2 جمع کریں گے تو 10y بنے گا اور 8 اور 2 کو مٹیپلائ کر دیں تو آپ کے پاس 16 آجائے گا ان دونوں کے اندر y common لیں گے تو y plus 8 ان دونوں کے اندر 2 common لیں گے تو y plus 8 is equal to 0 y plus 8 common لینے سے ہمارے پاس آجائے گا y plus 2 is equal to 0 اب یہ آپ کے پاس product of 2 term is equal to 0 ہے تو دونوں کولا گلگ 0 کے برابر رکھتے ہیں either y plus 8 is equal to 0 یا پھر y plus 2 is equal to 0 مزید آپ اس کو لکھ سکتے ہے کہ y is equal to minus 8 y کا 1 answer آجائے گا یا پھر y is equal to minus 2 y کا دوسرا answer آجائے گا لیکن ہمیں result y میں درکار نہیں ہے اس لئے ہم y کی جگہ پر y value یہاں substitute کریں گے و ہاں پر y کی value ہے تو equation کیا بنتا ہے یہاں سے دیکھیں ذرا y کا ایک answer minus 8 اور دوسرا minus 2 ہے ہم لوگ کیا کریں y کی جگہ پر واپس y کی value جو ہم لوگ نے substitute کی تھی وہ ہم لگا دیں گے تو یہ equation بن جائے x square plus 5x is equal to minus 8 اور یہ equation ہمارے پاس بن جائے ہمارے پاس x is equal to minus 2 minus 8 اس طرف آ جائیں گے تو x square plus 5x plus 8 is equal to 0 اور یہ آجائے گا x square plus 5x plus 2 equal to 0 یہ دیکھ اگر factorization سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہے تو آپ quadratic formula apply کرتے یہ یہ factorization سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی 2 اے سے number نہیں جن کو multiply کرنے سے 2 آجائے اور plus minus کرنے سے 5 آجائے یہ پر بھی شاید یہ مسئلہ کرے گا اس لئے آپ ان دونوں کو quadratic formula سے solve کریں quadratic formula آپ لوگوں کو پتا ہے x is 4ac divided by 2a اب آپ values پٹ کر دیں یہاں پر اس equation کے اندر a ہمارے پاس 1 ہے b ہمارے پاس 5 ہے اور c ہمارے پاس 8 ہے اور اس equation کے اندر b a is equal to 1 b is equal to 5 اور c ہمارے پاس 2 ہے تو دونوں پر alak quadratic formula apply کریں دونوں پر الگ الگ یہ values put کر دیں آپ کے پاس answers آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں x is equal to minus b کی جگہ پر 5 plus minus 5 ka square minus 4 into a equal to 1 c is equal to 8 is divided by 2 a کی جگہ پر 1 تو یہ میرے پاس آجائے گا x is equal to minus 5 plus minus root of 25 minus 4 32 divided by 2 یا پھر x is equal to minus 5 x is equal to minus 5 plus minus minus آجائے گا square root of minus 7 divided by 2 چونکہ x 4x involved تھے اس لئے x کی overall power 4 ہو جائے گی دو answer آپ کے پاس plus minus میں یہ ہے دو answer آپ کو اس equation سے مل جائیں گے میں direct answer لکھتا ہوں یہ آپ کے پاس دوسرا answer آجائے گا solve کرنے کے بعد minus 5 plus minus square root of 17 divided by 2 تو چونکہ آپ کے پاس 4 bracket تھے شروع میں 4 bracket اگر آپ ملٹیپلائی ہوتے تو x کی power 4 کا مطلب ہے x کی power 4 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 4 x کے answer آنے چاہیے x کی power 4 یہ آپ کے پاس plus minus میں 2 answer یہ ہے پلس minus میں آپ کے پاس دو answer یہ ہے نیچے میں نے ان کا solution set لکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا solution set پہلی value یعنی 2 values یہ ہے 4 answer ہے اس طرح آپ کا یہ chapter exercise 1.3 ہے یہ ہم پر مکمل ہوتا ہے اس کا ایک question ہے جس میں شروع کی arrangement کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے سے arranged ہے آپ نے question کرنا ہے یہ complete ہے ہمارے پاس ایک exercise رہ گیا ہے جس میں ہم لوگ radical equations کو solve کریں کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر تو آپ پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ